آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ورلڈ کپ دو ہزار تئیس کے آج کے تازہ ترین پوائنٹ سٹیبل کے بارے میں بتائیں گے مگر اس سے پہلے آپ سب سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے جینل کو سبسکرائب کر دیں ورلڈ کپ دو ہزار تئیس دلچسپ مرحلے میں داخل ہو چکا ہے ساؤت افریقہ اور بھارت کی ٹیمیں سیمی فائنل مرحلے میں کوالیفائی کر چکی ہیں جبکہ آسٹریلیا، پاکستان، نیوزیلینڈ اور افغانستان کی ٹیمیں سیمی فائنل تک پہنچنے کی ساتھ دوڑ کوششیں کر رہی ہیں گزشتہ روز ورلڈ کپ کے دو انتہائی اہم میچز کھیلے گئے جہاں پہلے میچ میں پاکستان نے نیوزیلینڈ کو اکیس رنز سے جبکہ آسٹریلیا نے انگلینڈ کو تینتیس رنز سے ہرایا پوائنٹس ٹیبل پر اس وقت بھارت کا قبضہ ہے جس نے اپنے تمام سات میچز جیت کر فورٹین پوائنٹس حاصل کر رکھے ہیں دوسرے نمبر پر ساؤت افریقہ کی ٹیم ہے جس نے اپنے سات میں سے چھ میچز جیت رکھے ہیں اور یوں ان کے پوائنٹس بارہ ہیں اس طرح یہ دونوں ٹیمیں سیمی فائنل مرحلے کے لیے کوالیفائی کر چکی ہیں تیسرا نمبر ٹیم آسٹریلیا کا ہے جس نے اپنے سات میں سے پانچ میچز جیت کر دس پوائنٹس حاصل کر رکھے ہیں نمبر پورٹ پر نیوزیلینڈ کی ٹیم ہے جس نے آٹھ میں سے چار میچز جیتے جبکہ چار میں اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا اور یوں ان کے پوائنٹس کی تعداد آٹھ ہے ٹیم پاکستان اس وقت آٹھ پوائنٹس کے ساتھ ٹیبل پر نمبر فائیف پر موجود ہے جس نے آٹھ میچز کھیلے جہاں اسے چار میچز میں کامیابی ملی جبکہ چار میچز میں اسے شکست ہوئی نمبر سکس پر افغانستان کی ٹیم ہے جس نے سات میچز میں سے چار میں کامیابی سمیٹی جبکہ تین میچز میں اسے شکست ہوئی اس کے علاوہ چار ایسی ٹیمیں ہیں جن کا ورلڈ کپ کا سفر تمام ہو چکا ہے ان میں پوائنٹس ٹیبل کے نمبر سات پر سری لنکا کی ٹیم ہے جس نے سات میچز کھیلے جہاں اسے پانچ میچز میں شکست سے دو چار ہونا پڑا جبکہ محض دو میچز میں جیت کے ساتھ ان کے پوائنٹس فور ہیں نمبر ایٹ پر نیتر لینڈز کی ٹیم موجود ہے جس نے سات میچز میں سے دو میں کامیابی حاصل کر کے چار پوائنٹس حاصل کر رکھے ہیں بنگلہ دیش کی ٹیم نمبر نائن پر موجود ہے جس نے اپنے سات میچز میں صرف ایک میچ میں کامیابی حاصل کر کے دو پوائنٹس حاصل کر رکھے ہیں پوائنٹس ٹیبل کے آخری نمبر پر دفاعی چیمپئن انگلینڈ کی ٹیم ہے جس نے سات میچز کھیلے جہاں محض ایک میں کامیابی ملی جبکہ چھے میچز میں اسے ناکامی کا موں دیکھنا پڑا جس کے بعد ان کے پوائنٹس کی تعداد دو ہے